تو نمسکر بھائی لوگ سواغت ہے آپ سبھی گائز ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ بتانے والے نہیں ہیں ایک چلی میں ایک ڈسکسن کرنے والے ہیں کہ بھگوان پر ہمیں کیوں نہیں بلیف کرنا چاہیے تو ایک چلی میں ہم بھگوان پر بلیف کرتے ہیں لیکن ایک طریقے سے نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک لازک ہے کہ کیوں کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کے اگر آپ بھگوان میں بلیف کرتے ہوں گے تب ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات لے دی جائے تو مطلب آپ کیوں بلیف کرتے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ کسی سنکر بھگوان کا بلیف کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کرسنجی کو مانتے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کالی ماتا کو مانتے ہوں گے ایسے بہت سارے گوڑ گوڑیس ہیں ان کو آپ مانتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کبھی ایک بات گوڑ کی ہوں گے کہ یہ جو ماننا ہے بھگوان پہ یہ کہاں سے آیا یہ آپ کو کون سکھایا کہ بھگوان پہ ماننا چاہیے کیا یہ آپ کا اپنا اوپج تھا دماغ کا یا کوئی سکھایا آپ کو تو اس کا انصر ہے کہ آپ کا اپنا اوپج نہیں یہ کوئی آپ کو سکھایا ہے کہ بھگوان کو ماننا چاہیے یہ آپ کے پیرنٹس سکھایا ہوں گے اور کوئی نہیں سکھا سکتا ہے جنرلی پیرنٹس ہی سکھاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ مطلب بھگوان پر کیوں نہیں مانا چاہیے تو یہ میرے اپنے دماغ کا اوپاس تھا کہ مطلب ہم سوچیں سمجھیں اس بات کو دیکھیں اس کے بعد بولیں کہ ہم بھگوان پر بلیو نہیں کرتے ہیں ایکچولی میں ہم سے کبھی کوئی پوچھتا ہے مطلب بھائی تم بھگوان پر بلیو کرتے ہو تو ہم بولتے ہی نہیں ہے کچھ کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے اگر آپ بولیے گا تو سب آپ کو گھسکا ہوا دماغ کا مطلب سمجھ لے گا سمجھ گیا نا بات لیکن آپ کتنا آگے سوچتے ہیں یہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہمیں بچپن سے سکھائے گیا کہ بھگوان کو ماننا چاہیے تو اس وجہ سے ہمارا دماغ پروگرام ہو چکا ہے کہ بھگوان کو ماننا چاہیے ابھی اگر ہم کو کوئی کہا دے بھگوان کے خلاف ایک سبت بول دے تو ہم پرداز نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارا دماغ اتنا جو مطلب اس پر جھکا ہوا ہے اس کا اثر اتنا زیادہ ہمارے دماغ پر اتنا بار سیکھا جا چکا ہے ہمارے گارجل کے ویسے اتنے بری طریقے سے کہ ہمارے دماغ پر وہ چھایا ہوا ہے جس کے ویسے اگر کوئی کسی اور دھرم کا ہے اور اپمان کرتا ہمارے دھرم کو تو کھول کھول جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب یہ سب جو ہے نا یہ سب بس سیکھایا ہوا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ ویڈیو لمبا جائے گا تو سنتے رہیے اس میں بہت کچھ ہم بتانے والے ہیں تو دوسرا بات کرتے ہیں کہ پروگرامنگ کی تو جیسے کی اگر آپ کبھی سوسائیڈ بومبرز کے بارے میں سنے ہوں گے تو سوسائیڈ بومبرز کیسے بنتا ہے تو ان کو بسکلی دماغ میں ان کے دماغ میں بار بار ایک چیز ان کا دماغ شروعات میں کھالی ہوتا ہے ایک بچے کی طرف اس کھالی دماغ میں دھیرے دھیرے یہ بھڑا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جیسے انڈیا کو انڈیا پہ اٹک کروانا ہے تو اس کے دماغ بھڑا جاتا ہے یار انڈیا ہمارے خلاب بولتا ہے تم ہمارے بھائی ہو اور وہ ہمارے خلاب بول رہا ہے تو تم کو اس کو مارنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھڑتا جاتا ہے یہ جو بھڑا جاتا ہے دماغ میں اتنی بڑی طریقے سے بھڑا جاتا ہے کہ وہ اس کے باہر سوچے ہی نہیں پاتا ہے تو یہی وجہ ہے سوسائیڈ بومبڑ کا مطلب جو ہے مطلب کہنے کا مطلب جرم لینے کا کہ سوسائیڈ بومبڑ ایسے کام کرتا ہے آپ اگر مالج یہ پاگل ہے تو آپ کبھی نہیں سمجھ پائیے گا کیا آپ پاگل ہیں کیونکہ صرف سامنے والا ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے کیا آپ پاگل ہیں آپ کبھی آپ کو لگے گا نہیں کیا پاگل ہے آپ کچھ گلت کی کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن آپ کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائیے گا کیا آپ گلت کر رہے ہیں مطلب آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور سامنے والا گلت ہے ٹھیک ہے تو پھر گلت گلت صحیح میں مطلب ایکچولی میں کون سا گلت ہے اور کون صحیح ہے ہی بتا سکتا ہے صرف کی کون گلت ہے کون صحیح اس لئے جب بھی کوئی بیواد ہوتا ہے اس میں ایک جو ہے تیسرا آدمی ہی ڈیسیجن لیتا ہے کہ مطلب کیا صحیح ہوگا کیا گلت ہوگا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے دیماغ میں یہ پروگرام کیا گیا ہے کہ بچپن صحیح کی بھگوان کو مانو ٹھیک ہے اب ہم اس بات کو تھوڑا سا کھنڈت کرتے ہیں کہ مطلب بھگوان کو کیوں نہیں ماننا چاہیے مطلب اس بات کو کلیریفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو مانو بھائی ہم مانا نہیں کریں گے کیونکہ اگر تم کو اس سے طاقت ملتا ہے ایک ہوتا ہے نا بلیف سسٹم بلیف اگر آپ کو کس چیز پہ ہو جائے پکا بلیف ہو جائے تو آپ کو اور بھگوان ہم کو مطلب کسی بھی مصیوت سے پار لگا دے گا تو بلیف سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا ہنانا کہ آپ سچ میں مصیوت سے باہر نکل جائے گا لیکن یہ چمتکار آپ کے بھگوان کا نہیں ہوگا یہ چمتکار آپ کے بلیف سسٹم کا ہوگا اس لئے آپ کا بلیف سسٹم ہی آپ کو کچھ بھی کرنے کو مجبور مطلب کابل بنایتا ہے اگر آپ کا بلیف سسٹم سٹرونگ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یقین مانیے اس پہ بلیف سسٹم پہ پورا کئی دنوں تک بھاسن دے سکتے ہم لیکن ابھی مین ٹاپک ہے بھگوان کو کیوں نہیں ماننا چیئے تو آگے بڑھتے ہیں بھگوان سبد یہ کسی آدمی کے دماغ کا اپج ہے یہ کوئی آدمی تھا جو پہلے بھگوان بنایا بولا کہ یہ کرسن ہے یہ رام ہے یہ ہے یہ وہ ہے یا دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مطلب پہلے یہ جو گھٹنا ہے بھگوان مطلب بھگوان پہلے ہوتے تھے لیکن وہ بھگوان نہ ہو کے انسان ہوتے تھے جن کا مرن بھی ہوتا تھا اور پرن جن بھی ہوتا تھا جیسے کہ بھگوان کو دیکھئے گا کرسن جی کے پاس یہ چکر ہے وہ چکر ہے یہ صدی ہے یا ہم کو نہیں پتا لیکن اتنا ہم کنفرم کے ساتھ کہا سکتے ہیں کہ بھگوان اگر exist ایک کوئی نہ کوئی ہو گا اور یہ انگینت چلے گا اور انگینت چلے گا اور انگینت کا جو انانت ہے اسی کو ہم بھگوان مانتے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ کبھی کالی جی کبھی سنکر جی کبھی کسی بھگوان کو پوجا نہیں کرتے ہیں ہم بس من میں مان کے چلتے ہیں کہ کوئی ہے ہم جس کے انگ ہیں ہم چھوٹے سپریتوی پہ جی جنت ہے جی ہم مان لیجی ہم میرا شریر میرا شریر برہمان کو مان لیجی میرا شریر کو تلنا آپ اپنے شریر کا تلنا برہم سے کر لیجی تو دیکھ آپ اپنے جو آپ دوڑتے بھاگتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ بھگوان بن گئے اور آپ کے اندر میں بہت سارے سیل س ہے تو سیل س بنے ہوئے سیل بھی آپ سوچ سکتا آپ کوئی بات پتا نہیں ہوگا لیکن آپ سیل بھی سوچ سوچ بھی فنزن کرتا آپ لڑتا لڑتا ہے بیکٹی ہوئے بھگوان ہوگا اسی طریقے سے ہم بہت چھوٹے کنے ہم چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں اس پرتفی پر ایسے ہی بہت سارا پرتفی ہوگا اس کے اوپر بہت سارا اور یہ تک جا کے پھر ایک بہت بڑا کچھ بنا ہوگا جس کا کلپنا ہم کبھی نہیں کر سکتے اور نہیں سائد کبھی کر پائیں گے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ریکارڈنگ چل رہا یا نہیں میرا کبھی کبھی کنفیوزن ہو جاتا ہے تو کہنے اولب کی یہ جو ہے نا انت تک جاتا رہے گا کی ایکشوالی میں ہم کبھی پہنچ نہیں پائیں گے وہاں تک اسمب ہے اگر جس دن ہم جو ہے انت کا انت جان پائیں کہ کون انت میں ہے تو کمال ہو جائے گا لیکن یہ سمب نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سمب ہو گیا تو گرور ہو جائے گا ہم میرے خیال سے ہم ہمیشہ سے یہ مانتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک بیڈیو کی طرح ہے ٹھیک ہے بیڈیو کی طرح ہے ہم جو کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں دورتے ہیں پڑھتے ہیں کھاتے ہیں یہ سب جو ہے سو لکھا جا چکا ہے لکھا جا چکا ہے ہم بیڈیو ہیں اور ہمیں کوئی play کر رہا ہے بہت سائنٹیسٹ یا بہت سارے لوگوں کا بہت سارا مت ہے کہ ہم اس دنیا میں exist کیوں کرتے ہیں پھر ہمارا کام کیا ہے تو بہت سارے لوگ بہت بات یں پلے ہوتا ہے پیچھے کے طرف نہیں جب تک اس کو پلے نہ کیا جائے پیچھے کے طرف کہنے کا ہمارا جو کنٹرولر ہے جو ہم کنٹرول کر رہا ہے وہ جب تک نہ چاہے تب تک ہم پیچھے کی طرف نہیں جا سکتے بہت لوگ ٹائم مسین بنانے کا کوشش کر رہے ہیں امید کرتے ہیں آج نہیں تو کل ٹائم مسین بن جائے کیونکہ اگر ٹائم مسین بن گیا تو بہت ہی بڑا بات ہو جائے گا اور اس بات کھنڈت ہو جائے گا یہ جو چیز ہے پروب یہ جو کونسپٹ ہے مطلب ہم کبھی ہم ایک ویڈیو کی طرف play ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا امید کرتے آپ میرا بات سمجھ رہے ہوں گے ہم کسی بارے بات رہے دوسرا بات شروع کر دیں گے اس دن آپ میری بات سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی مہان لوگ ہوئے ہیں ان کو کو کوئی سمجھ نہیں پایا ہے ان کو صرف جتنے بھی مہان لوگ ہوئے ہیں ان کو ان کے سمجھ پاگل گھسکل دماغ سے پیدل یہ سب کہا گیا سمجھ گیا نا بات تو یہ سب جو ہے ان لوگوں کو کہا گیا ہے اور آج کے سمجھ میں ہم ان کو پوچھتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مطلب وہ لوگ اپنے سمجھ سے بہت ہی آگے سوچ رہے تھے اور یہ صحیح بھی ہے کہ وہ لوگ بہت آگے سوچ رہے تھے اپنے سمجھ سے اور اس کی قدر اس سمجھ کے لوگ نہیں کر پائیں کیونکہ ان کا سوچ اتنا آگے تک نہیں تھا وہ سوچ نہیں رہے تھے اتنا آگے دیکھئے ہم کسی بھی طرح سے مطلب ہم اپنے آپ کو برن ہی مانتے آج بہت چھوٹا مانتے ہم کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم بہت ہی کم جوڑ ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوسرا بھگوان بیک تو ٹاپک کی بھگوان تو دیکھئے بھگوان میں آپ کبھی اس بات بلیو نہیں کیجئے کہ مطلب سنکر جی کو پوچھیں گے تو یہ ہو جائے اگر آپ بلیو کرتے کہ سنکر جی آپ کو کسی مصیبت سے بچائیں گے تو آپ بچ جائے گا بلیو سسٹم ہے نہ کہ سنکر جی بچانے آنے 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 لیکن اسی جگہ آپ اپنے سوچ کو تھوڑا سا اور اوپر کیجئے گا سکتا ہے کہ سنکر جی بھولے بابا یہ سب جو اس پہ بند کر اس پہ بلیو کر نا کانس سنٹریٹ کیجئے جو سب سے اوپر ہے جس کے تلنا نہیں کر سکتے ہیں جس کے سائج کا آکار نہیں آپ جان پاتے ہیں مطلب جس کے بارے میں آپ کوئی ایڈیا نہیں ہو کیسا دیکھتا ہے کیا ہے سیلز کے لیے بھگوان ہے کیونکہ ہم سیلز کو نوچ بھی سکتے ہیں ہم سیلز کو کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہم سیلز کو کاٹیں گے اپنے سریر کو تو وہ تو مر جائے گا لیکن ہمیں بھی درد ہوگا سمجھ گئے ہمیں بھی نقصان ہوگا تو اسی بلیف کیجئے آپ مانیے کہ کوئی اوپر ہے جو سب سے اوپر ہے اتنا اوپر ہے کہ اس کی ہم کارپناہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ماننے کے بعد آپ مطلب بلیف کیجئے اور ایس ارے یار یہ پتہ ہے سوڑ ہم پسند نہیں ہے باہر سے آٹ ہو جا رہا ہے بلیف سسٹم چینج ہو گا آپ بلیف سسٹم سنکر بھگوان اس بھگوان اس بھگوان سے جا کے آپ جو ہے اس پہ جائے جو ریالیٹی میں ہے سنکر بھگوان کبھی ہوا کرتے تھے ہو سکتا ہے انسان ہو ان کا سو ہو سکتا ہے کلپ نا کلپ نا کالپ نک ہوگا کہ مطلب لوگوں کے پاس ہوپ نہیں ہے تو ایک گرنث بناتے ہیں چلو گرنث دیکھئے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ بولیے گا کہ یہ پہایا گیا ہے کہ بھانوان جی کبھی exist کرتے تھے یہ بغیر بغیر دیکھئے وہ سچ ہو سکتا ہم یہ نہیں کہیں کہ سچ کرے ہوں گے کبھی ہنوان جی ہوا کرے ہوں گے یا آج بھی جندہ ہوں گے concept کے نصار تو آج بھی جندہ ہے ہنوان جی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھگوان نہیں ہے وہ سب سے اوپر نہیں ہے وہ اس سے نیچے ہیں ہنوان جی بھی پوجہ کرتے ہیں پتہ ہوگا سناب جو بھی یہ مطلب جتنے سائی آم آنا سناب نہیں مطلب کہنے کا مطلب سوری آنا سناب بول دی ہے لیکن کہنے کا جتنے بھی اس طریقے بھگوان ہے ان سے بھی کوئی اوپر ہے ان کا جن ہوا ہے ان کا مرتی ہوا ہے تو ان سے بھی جو اوپر ہے تو آپ بس یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک کمپنی مال یہ کمپنی ہے اور کمپنی میں آپ کا بوس ہوگا ٹھیک ہے اور اسی کمپنی میں آپ کمپنی کا سی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ بوس کی پوجا نہ کر کے بوس سے صرف مطلب رکھ بوس کی پوجا نہ کر کے سی دی آپ پوجا کریں گے تو ہو سکتا آپ بوس سے اوپر پہنچ جائے آپ پرموشن ہو جائے سمجھ گیا بات بس اتنا ہی ہے اپنے سوچ کو تھوڑا سا اور اوپر تھوڑا سا اور اوپر تھوڑا سا اور اوپر جائیں جتنا اوپر لے جائیں گے آپ جو اتنے زیادہ سکسیسفول بنیں گے آپ اتنے بدوان بنیں گے سمجھ گیا تو یہی میرا مت ہے کہ بھائی بھگوان کے بھگوان پر بیلیف مت کرو اس پر بیلیف کرو جو ریالیٹی میں ہے جو آپ جس کی مطلب کہنے کا لب سمجھ گئے ہوں کہ ابھی تک ہم کیا سمجھ جائے ہمارا بھاسن چھوٹا سا بھاسن تھا بھاسن کہنے کا اطلب اچھے میں لیجئے بھاسن سننے میں لگتا بھاسن دیا یہ بھاسن دیا وہ بھاسن دیا لیکن بھاسن سب جو بنا ہے وہ اچھے کے لیے بنا تھا بھاسن مطلب کسی کا بول کہ کوئی چیز بول رہا اسی کو بھاسن بولتے بھاسن بڑا بھی ہو سکتا ہے اچھے سنس میں بھی لیا سکتا ہے تو یہاں پہ جو ہم بتائیں آپ کو بھی چیز بتائیں ہیں وہ اچھے سنس کا ہے تو آپ اس کو اچھے سنس میں لیجئے گا کہ ہم بھاسن دیئے کچھ گربر کر دی مطلب تھوڑا سار لگتا ہے نا آپ سمجھ گئے گے کہ کس بارے بات کر رہے ہیں اگر آپ نہیں سمجھے تو میرا ابھی تک کوئی بات نہیں سمجھے ہوں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو میرا بات پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اس ویڈیو میں کچھ نہیں بلتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں بھاگوان آپ پر دیا بنائے رکھے اور جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم